دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان گزرے ہیں چاہے وہ معاشی طور پر کامیاب ہوں چاہے وہ علمی طور پر کامیاب ہوں چاہے وہ سکون میں دنگی کامیاب ہوں ان سب میں ایک چیز کامل مجھے نظر آئی ان سب کے اندر ایک ویزن ہوتا ہے ایک لگان ہوتا ہے کہیں پہنچنے کا کوئی ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے شروع سے کہ مجھے کہاں پہنچنے ہیں مجھے کیا کر رہے ہیں تو یہ ویزن آپ نفائن کیا سے کریں گی کیونکہ کافی سارے لوگ اس پر کنٹیوز ہوتا ہے کہ میری خواہشات ہے میری خواہشات ہے میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو جائے اور ایک ویزن ہوتا ہے ویزن تو ایک بڑی اپروچ ہوتی ہیں دیکھیں یہ چانا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو جائے میرے پر اتنا پیسہ آ جائے میں اتنا بڑا قابل انسان بن جاؤ میں یہ پرائز حاصل کرلوں میں یہ کامیابی حاصل کرلوں یہ الگ بات ہے لیکن ویزن اس انسان کا ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود کیا ہے اور وہ اپنے آپ سے کیا چاہتا ہے ہمیں یہ نہیں سکھا جاتا جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز آج کل یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آن لائن ان سب کو یہ تمیز نہیں سمجھانے کی کہ بھائی خالی ویزن کے اوپر آپ بات کیے جا رہے ہو ویزن لکھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ خود کیا ہو میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ ہی نہیں پتا میں اس قابل ہی نہیں ہوا پہنچنے کے تو میں کیسے پہنچوں گا پتہ ہونے میں اور چانے میں فرق کیا ہوگا ان دونے کو مندر کیسے ڈیفرینچیٹ کر سکتا ہے پتہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے آپ کو کہاں پہنچنا ہے آپ کا کیا ویزن ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے اور آپ خود کیا capability رکھتے ہو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پچھانے نا بندہ اور ساری life کی کامیابی ساری ویزنری approach ساری greatness شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ know yourself اپنے اندر سفر کرو اپنی ذات کو پچھانو اپنی ذات کا ارفان لو self realization کی height پہ پہنچو جس انسان کو self realization ہوتی ہے وہی ویزنری انسان بنتا ہے وہی دور اندیشی رکھتا ہے اور جو آپ بولے ہیں جو لوگ لڑکھڑاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو نہ اپنی ذات کا ارفان ہوتا ہے ان کے self realization نہیں ہوتے کیونکہ self realization نہیں ہوتے ان کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ میں مجھے جانا کہا ہے تو یہ چیز کا بڑا important تعلق ہے کہ آپ اگر ویزن رکھنا بھی چاہتے ہو تو اس سے پہلے آپ کو اپنا ویزن ہونا ضروری ہے کہ میں کیا چیز ہوں کیونکہ چانے پر پسے ہوتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی self realization نہیں ہوگی تو آپ کا ویزن نہیں ہوگا پھر وہ simple خواہش ہوگی خواہش کا مطلب یہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں ضروری نہیں ہے وہ ہو جائے سر آپ نے اس کی motivation سپیکر کی بات کی میں بھی کافی online ویڈیوز ہوتا ہوں تو کبھی شورٹس آ رہے ہوتے ہیں کلپس آ رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی ویڈیوز آ رہے ہیں کیوں بندے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جات پمپ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو motivation آپ یہ کرنا جاتے ہیں آپ یہ کرنا جاتے ہیں آج جا کے آپ یہ کریں گے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے دوسروں میں بھی ایک فیکٹ دیکھا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑا پمپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کل سے جا کے ہم یہ کریں گے کل سے جا کے ہم اکامپلیس ٹرین گے لیکن بعد میں آکے ہوتا ہے کہ وہ motivation ساتھا ہوئے ہیں کہ جتنے بھی online motivational speaker بڑے بڑے نام نظر آ رہے ہیں میں انہیں سب کی ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی ان میں ایک خامی مجھے نظر آئی یا کمی نظر آئی کہ لیجئے شورٹ کمی نظر آئی کہ یہ لوگ بندے کو پمپ اپ کر دیتے ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو تم یہ کر سکتے ہو لیکن یہ نہیں بتاتے کہ پہلے تم یہ کیسے چیک کرو کہ کیا تم اس قابل ہو کہ تم یہ کر سکتے ہو یہ بھی تکتے کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں am i capable of doing it or not ہاں آپ capable نہیں اور میں آپ کو بولتا ہوں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو پروبیلی آپ تھوڑے دلکھ لیے motivated ہو جائیں گے آپ کو لگے گا میں کر سکتا ہو پھر جیسے آپ نے کہا پھر جب آپ ریل لائٹ میں جاتے ہیں ریالیٹی ہیٹ کرتی ہے آپ کو ریالیٹی چیک ہوتا ہے تو آپ کو پتہ جلتا ہے یہ تو میں نہیں کر سکتا آپ پھر دی motivated ہو جاتے ہیں تو ان motivational speakers کو سن کے آپ کی spike کرتی آپ کی motivation یہاں اور پھر جب آپ ریالیٹی ہیٹ کرتی تو وہ motivation کہا جاتی ہے down the drain پھر spike پھر down the drain تو لوگوں نے آج کلی trend بنائے میں motivational speakers کو سن لاؤں میں اور سو سن لاؤں ان کو اور میں پڑا motivated ہوں تھوڑے دنوں بعد یہاں زندگی بکواس ہے یہ ان کا جملہ آتا ہے آپ کا vision جو ہے نا آپ کی منزل ہے اور آپ جو وہ گاڑی جس میں اس منزل پہ جانا ہے آپ بار بار بولے جا رہے ہو کہ آپ منزل پہ جا سکتے ہو منزل پہ جا سکتے ہو کبھی آپ نے چیکے گاڑی میں پٹرول ہے گاڑی fit ہے چلنے کے قابل ہے کہ نہیں گاڑی اتنے long run چل سکتی 200 کلومیٹر چل سکتی نہیں چل سکتی جب ریالیٹی چیک آتی گاری میں بیٹھ کے نکلنا شروع کرتے ہو اپنی ذات کو لے کے چلنا شروع کرتے ہو اپنے vision کی طرف تو پہلے یہ جانا اور اتنا ہی ایمپورٹن یہ ہے کہ جس چیز پہ جا رہا ہوں یعنی جو میری ذات ہے میری سواری ہے اگر آپ دونوں angle سے چیزوں کو لے کے چلیں گے تو میں لکھ کرے ایسے ہوتے ہیں جو destination یا vision پہ فوکس نہیں کرتے وہ self realization پہ فوکس کرتے رہتے مجھے بہتر ہونا ہے جب گاڑی پہ فوکس کرتے رہتے ہیں تو گاڑی کو دیکھتے رہ جاتے منزل ان کو نظر ہی نہیں آتی لیکن اگر آپ گاڑی پہ بھی فوکس رکھنا شروع کریں self realization کی طرف بھی چلے تو آپ کہیں بھی پہنچ سکتے لیکن پھر دوسری problem یہ کہ آپ کو پہنچ نا کہ اپنے یہ ڈیسائیڈ نہیں جا وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو self realization کی طرف جاتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کر لیتے منزل کوئی نہ دون لیتے نہ کہ وہ لوگ دون لیتے لیکن گاڑی اپنی ذات پہ self realize نہیں کرتے اور وہ لوگ تو عام انسان جو کچھرا زندگی گزار رہے ہیں جن کو نہ یہ پتا کہ جانا کس ہوئے ہیں مجھے اچھا سر اس کا میں نے کافی سارے کچھ کیونکہ موٹیویشن سپی رہتے ہیں پوپیل رہو گائیں تو اس کے لاتی ہے آپ drop ہوتے ہیں پھر آپ موٹیویشن ہوتے ہیں پھر آپ ہوتے ہیں پھر آپ ہوتے ہیں بزنس سائیکل بن دے آپ پسے رہے ہیں پس موٹیویشن بکس خرید سیمنار خرید 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 تمام لوگ کے لیے موٹیویشن سپیکر سنتے اور اسے موٹیویشن لیتے اچھی بات ہے لیکن حقیقت تو وہ ہوتا کامل انس وہ ہوتا گریٹ ہیومن بین یعنی جو بات کر رہا ہے اس نے لائف پہلے پرکٹیکل کر کے دیکھا ہے موٹیویشن سپیکر ہمیں مارکیٹ میں مل رہے ہیں وہ ان کی پرسنل لائف دیکھو تو کسی کی ڈائیوورس ہوئی گی یہ بھی ایک فیملی لائف نہیں بنا سکتے خاتون کے ساتھ زندگی نہیں گزار صرف تے ان کی اپنی ریلیشن شپ میں پرابلم ہے بعد پرہ چل لائے وہ سٹریس کی گھولیا کھاتے تے بعد پرہ چل لائے جناب ان کو فلا 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 آپ کب کامیاب ہو گے جب آپ کسی ایسے شخص کو سنو یا دیکھو یا اس کے ساتھ وقت گزارو جو وہ سب کہہ رہا ہے اس لئے تجربہ یہ کہتا اس زندگی کا پورا پروسس گزرہ ہے اس چیز کو لرن کرنے پر ایسے بہت کم لوگ ملیں گا مارکٹ بیماری ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے اور پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے کہ سکسیسفل میانز ریچ بڑا بینگ اکاؤنٹ بڑا گاڑیاں آپ کی بڑی نہیں سکسیسفل میانز ریچ ریچ میانز سکسیسفل یہ جو ایکویشن دیری گئی ہے اس نے لوگوں کی زینوں کو تباہ کر دیا اور خواتین کو کس طرح تباہ کیا ہے کہ independent the more independent you are پڑھ لو لکھ لو اپنی job کر لو اپنا کمانا سیکھ لو independent ہو جاؤ گی اور خواتین independent ہو کے اچھا لڑک ہو گیا سکھا ہے کہ independent ہو جاؤ ہو گے تو ماباب ہم سکسیس ڈیزائی یک کنیکشن کیلئے ہو ہے ایک بات روی سکسیس خیلی جاؤ گے کب ریچ ہو جاؤ گے پیسہ کمانے کا فرمولا کیا پیسه سب پیسہ کمانے لیتے پیسے سکسی بنا دی در ہے کہ ہم پیسہ تو کما چکتے ہیں لیکن ہم بے چین ہیں ہمیں اندر سے کانٹین نہیں دیکھیں انسان جو ہوتا ہے وہ ہر روک پر بجنری ہوتا ہے پر اس کو پتا ہے کہ میرے جسم بھی ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال لگے گا ہل دی لائف گزارے گا اس کو پتا ہے کہ مائنڈ بھی اپنے مائنڈ کو بھی سٹیبل لگے گا ایک بہتری انسان انسان کی زندگی گزارے گا اندائی نارمل انسان ہوگا سٹیبل پائی سنسزل اس کی روح بھی ہے وہ ہر کوشش کرے گا کہ میری روح بھی جو ہے سیٹسفائے وہ مطمئن ہو وہ کریٹر سے کنیکٹڈ رہے وہ جو بھی ریلیجن فالو کر رہا ہوں تو اس کی مائنڈ بارڈن سول پرفیٹ ہارمونی میں ہوگا کمپیرڈ ٹو سو کالڈ موٹیویشنل سپیکرز کو سن کے امیر ہو کے سکسیسفل ہو کے سکون میں آنے کی کوشش کرنے والے لوگ کے مطابق کے مقابلے میں تو یہ کام بندہ جوب کرتا ہے اور دے بڑے رہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو ایک ویجن لاغ ٹرم ویجن میں کیسے بنا سکے دیکھیں جب تک آپ ویجن کو خواہشات کی نظر سے دیکھیں گے میں یہ چاہتا ہوں میں وہ چاہتا ہوں never gonna happen it's never gonna happen خواہشات کو منس کریں جو ویجنل انسان ہوتا ہے وہ پہلے زیرو پہ آتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے بس یہ چیز چاہیے اب صرف یہ چیز چاہیے اس میں دو راستے کے بائے ہوگا اور بائے کروں گا میں دو نمبر کام بھی کروں گا مورل ویلی اس کو تباہ کروں گا دوسرا ہے کہ میں مورل ویلی اس کو انٹیک رکھتے ہوئے ہر وہ ایفرٹ کروں گا جو مجھے وہاں لیکے جائے گا اچھا ہوں جو لاغ ٹرم گول ہوتا ہے وہ کبھی فائنشل نہیں ہوتا یہ بہت لوگ سستے میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں دنیا کی جو ریچیس آجو ریچیس لوگ ہے بھی نا موسک وغیرہ پیسے ان سے کبھی اکیلے میں بیٹھ کے بات تو کریں اچھے ان سے ان کی منی میٹر نہیں کرتی منی وہ وہ یہ ہی بات بولیں گے کہ پیسہ آنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی اور وہ پیسہ اس لیے نہیں آیا یا میں اتنا مشہور اس لیے نہیں میرے چھو آپ ان کی وہ لائیو بھی تو دیکھیں گے وہ پیسہ آنے سے پہلے جو ان کی لائیو تھی دس سال بیس سال تتنے بڑے میں نے یوٹیوبر وی لاؤگرز دیکھیں جو ابھی ملینز ویوز اور بلینز ویوز میں اپنی ویڈیوز ان کی جاتی ہیں ان کی پلاس لائیو اٹھائیے وہ مشہور ہونے سے پہلے پچھلے دس سال سے ترے ویڈیو بنائے جا رہے تھے اور دو ویوز بھی نہیں آتے تھے دس ویوز بھی نہیں آتے تھے سو ویوز بھی نہیں آتے تھے ٹیلی وہ بناتے تھے جس کا ویجن ہوتا ہے کہ مجھے میں میں ایسی میں خوش ہوگی یہ میرا پیشن ہے میرا ویجن مجھے وہاں پہنچنے تو وہ وہ خواہشات کو سائیڈ میں رکھتے ہو وہ کام مستقل کرتا رہتے ہیں کلسسٹنسی کے ساتھ اچھا اگر آپ کو ویجن اچیف کرنا ہے تو اس کے لیے بڑا ایک سٹیٹ فارورڈ فارمولا ہے جو ریلسٹک ہے ایک ویجن ہونا چاہیے دوسرا مجھے یہاں سے اس ویجن تک پہنچنے کا بروسس ریلسٹک لیے پتا ہونا چاہیے اگر میں میں اس میں ریالیٹی پہ نہیں ٹپ کر رہا ریلسٹک ہی نہیں جا رہا تو میری خام خیالی ہے میں بلائنڈ ہوں اور میں اس پر فال کر رہا یا ریلسٹک ہے تیسری چیز وہ ٹائم باؤنڈڈ ہونا چاہیے مجھے ایک بلڈنگ گھڑی کرنی ہے تو میں نے بلڈنگ میں چمکتی بھی دیکھنی ہے اور اس کا ریلسٹک ٹائم ہے پانچ سال چار سال میں بلو نہیں جی تو دو مہینے پہ کھڑی ہو جائے گی بلڈن کچھ نہیں ہوگا جب میرا ٹائم میس مینج ہوگا ریلسٹک ٹائم نہیں ہوگا تو دو مہینے بعد میں مگلے جات رہا ہوں اور اگر ہم انہوں نے ٹائم فرم سیٹ ہی نہیں ہے تو آپ یہ بھی پروبلم ہے کہ ٹائم سے زیادہ ٹائم دے لینا یہ بھی انریلسٹک ہے کہ آپ پروکیسٹینٹ کر رہو اپنے آپ کو قائل کر رہو سوست کر رہو آپ اس طرح بڑی نہیں رہے ویجن تو ہے لیکن میں اس طرح بڑی نہیں رہا تو ویجن کا ہونا کلیر ہونا اس تک پہنچنے کے پروسس کا گیر ہونا انہیں کے ریالیٹی کا پتا چلنا سارے فیکٹرز جو انفلوئنس کرتے ہیں نمبر تری ٹائم کا صحیح ہونا اگر یہ تینوں ایفورٹ یہ تینوں چیزیں الائنڈ ہیں آپ کی اور آپ کا یہ پتا ہونا کہ آپ کی شخصیت کیا ہے میں سنگنگ میں زیرو انسان ہوں مجھے میوزک کا ایک لفظ نہیں پتا میں مجھے سٹرنگ کارڈ کیا میں بدہ ترین انسان ہوں آواز میں اور میں بولوں کہ میں دنیا کا بہت سنگر بنوں گا بن سکتا ہوں پروائیڈ میں اگر بہت زیادہ کلیر ہوں اپنے ویجن میں مجھے ریالیٹیز پتا ہے میری کمزوری ہیں کیا ان کو دور کرتا جاؤں اور ریالیسٹک ٹائم رکھوں بن جاؤں گا لیکن اگر ہم سے کوئی بھی چیز مسنگ ہے مجھے یہ نہیں پتا اپنے بارے میں کہ میں بنتیائی بدہ انسان ہوں میں یہ خام کہہ لیم کہ میں بہت اچھا گا رہا ہوں تو پوری دندگی گاتا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی پسند نہیں کرے گا بلس میں نے رائٹ ٹائم نہیں لیا میں دو دن میں بن جاؤں گا سارے سور سیدھے کرلوں ہوں اپنے حلق نہیں ہو سفتا پھر یہاں سے گریٹ سنگر بننے میں جو راستے ہیں جو پروسیس مارکٹ کا کیا بیویار ہے سنگر کی کیا پروسیس ہوتا ہے کمپنی سے کس طرح اس کو کونٹریک کرنا ہوتا ہے گانا مشہور ہو جائے تو پر کیا کرنا ہوتا ہے کونسٹ یہ سب مجھے نہیں پتا تب بھی میں نہیں بنوں گا دوسرا میں آتا تو رہتا ہوں لیکن ویجن ہی نہیں مجھے سنگر بننا ہے تب بھی میں نہیں پہنچوں گا تو تینوں چیزوں کا لائن ہونا ویجن کا پروسیس کا ٹائم کا اور ٹائم آپ کو پتا ہو میں کیا چیز ہوں آپ 100% کامیاب ہو اپنی میں سر میں کلوزیں میں پوچھیں گے کافی سارے میں لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ کی اومار ہو جائے لیکن آپ پھر بھی ویجن اچیف کر پاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ہر سینریوں میں نہیں ہوتا ایک آپ کی ایج ہو جاتی ہے اس کی بات مدل آپ پر لیمیٹیشن ہوتی ہوتی ہیں آپ نے اچھی بات کی یہ ہم جیسے ویڈیو کر رہے ہیں اور موٹیویشنل سو باتیں کرتے ہیں وہ ایک جنرلائز ایک جنرل approach to creating a vision and achieving a vision ہوتی ہے لیکن ہر شخص کے اوپر اسپیسیفک سیچویشن اور کنڈیشن ہوتی ہے اس کی ایج کیا ہے اس کی تنکنگ کی ایک جنرلائز سینریو میں ہے کیا فیکٹرز انفلویش کرتے ہیں وہ چیزیں تو ہر انسان کی ایک ایک پرسنلائز سینریو ہوتی ہے ویڈیو جنرلائز سینریو ہوتی ہے تو جنرلائز باتیں تو ہم ہی آ کر رہے ہیں اور دوسرے موٹیویشنل سپیکر بھی کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلنا ایک پرسنلائز چیزوں کو آپ کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپٹیمیسٹ انسان ہوں اس کو ویسے ہی ایکشپٹ کرے اور سمجھے ریلسٹک انسان وہ ہوتا ہے جتنے بھی گریٹس گزرے ہیں میں پھر بار بار یہ بولتا ہوں کہ جو کامیاب پیسے سے ہون من کو گریٹ نہیں کہتا جو کامیاب کسی بھی رکھ سے گنیاں پر انسان گزرے ہیں چاہے وہ علمی طور پر کامیاب ہوئے ہیں چاہے وہ پیسے کے طور پر چاہے وہ کاروباری طور پر چاہے وہ مذہبی طور پر گریٹس گزرے ہیں جتنے بھی گریٹ ہیومن بیئنگز ہیں ان سب میں ایک چیز کون ہوئے ہیں وہ سب ریلسٹک لوگ تھے اور آج کے لوگ کامیابی لوگ وہ سب ریلسٹک لوگ تو اگر انسان جتنا ریلسٹک ہیں وہ ترہہ زیادہ کامیابی کی طرف قریب ہے اور جتنا انسان لون ریلسٹک ہیں وہ ترہہہ زیادہ وہ ویجن سے دور ہے اور کامیابی سے دور ہے